چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس کے کے آگا کے خلاف سپریم جوڈیشنل کاؤنسل نے کارروائی روگ دی ہے کارروائی اس معاملے پر سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دار کرنے کے سبب روکی گئی ہے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس کے کے آگا کے خلاف سپریم جوڈیشنل کاؤنسل نے کارروائی روگ دی ہے تفصیلات جانتے ہیں ہفتہ نمائندے بابر عباسی سے بابر عباسی بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا چیف جسٹس کا جیس صدر مملکت قائد سے جسٹس عبید عیسیٰ اور جسٹس کے کے آگاہ کے خلاف ریفرنس سپریم جیوڈیشن کانسل کو پیٹ گیا تھا جس پر عدالت سپریم جیوڈیشن کانسل نے دونوں جیس صاحبان کو نوٹسز جاری کی تھی لیکن آج عدالتی سال کے آغاز کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر ترخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہونے پر دونوں ریفرنسز پر کاروائی روک کی گئی ہے سپریم جیوڈیشن کانسل صدر مملکت کی جانت سے بیجے کے ریفرنس پر کاروائی کی پابند ہے صدر مملکت نے دو ریفرنسز جیج صاحبان کے خلاف بیجے سے جس پر انکوائری سپریم جیوڈیشن کانسل نے انشیٹ کی اور دونوں جیج صاحبان کو معاملے پر شوک آز نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا تاہم اس معاملے پر ترخواست سپریم کورٹ میں زیرے ہلتوا ہے جس پر سپریم جیوڈیشن کانسل نے اپنے یہ کاروائی روک کیا بہت شکریہ بابر آپ کا